اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ ای ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اید انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ کل آپ نے دیکھی پاکستان کے دو ہارٹ روز آج ایک اور ہارٹ روز پاکستان کا ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے موقع ہے اید کا اور جب اید کا موقع ہو تو پھر ایسا کیسے ہو کہ گیم سیٹ میچ پہ آپ کو نہ دیکھے کوئی سپیشل گیس آج سپیشل گیس کے گھر ہم جا رہے ہیں اور یہ گیس پاکستان میں تو مشہور ہے ہی مگر انڈیا میں بھی ان کی وجہ شورت کوئی خاص ہی ہے ملواتے ہیں آپ کو ایسے گیس تو کر لیا ہوگا اپنے کے کون ہے بیل بجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون آتا ہے اسلام علیکم اید مبارک اید آپ کو بہت 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 یہ ہمارے ہزیم سپیشل گیس نے اس کا ذہب ہے اید کے دن ہم نے دھاوو بول دیا آپ کے گھر پہ اتھے ویسے ٹائم بات کے اید م لاڈانے ک juez منا führt مہٹر کے DjATHER منہ رہے ہیں الانے لوگوں پہلی بات آپ کو جواب جے گھر میں یہ جواب ہمیں خوش ہوتی جب میں ماناتے ہیں دوسری بات یہ کہ کافی کافی عرصے بعد موقع ملا گھر والوں کے ساتھ عید گزارنے کا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میچز ہوتے لاشتائیم کاؤنٹی میں تھا اس سے پہلے انگلینڈ یا نیوزیلینڈ میں تھا شاید عید تو اب اس طفح جو ہے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ ملا ہوں اببو کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے پرانی چیزیں یاد آجاتی ہے تو تھوڑی سی آپ جتنے مرضی بڑے کریکٹر بن جاؤ اپنے فیملی کے سامنے آجاتے تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اسی طرح ہی ہو تو اپنی چیزیں بھی یاد آتی ہو تو تھوڑا فریش بھی ہو جاتا ہے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں فیملی یاد آتی ہے کیا کتنا فرق آیا کیا کیا کیسے عید منتی تھی جب نسیم شاہ چھوٹا سا تھا مجھے واپس لے جائیں دیر کے علاقے میں جہاں پر بچپن آپ کا گزرا کس طرح کیسے پیسے بٹوڑنے پورے محلے میں جاتے تھے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا دیکھیں پہلے تو تیاریا تقریباً میڈ رمضان سے سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ کپڑے اچھے بنانے اچھے سے جوتے لینے اور یہ تیاریا سٹارٹ ہو جاتی تھی پھر عید والی دن عید تقریباً عید والی جو مطلب جس دن ہی دے اس سے ایک رات پہلے کوئی سوتے نہیں تھے پوری رات شاہ پنگ ہو پیرا میں چاند رات گزر جاتی تھی اس میں اور بہت ایکسائیٹڈ ہوتے تھی عید کے لیے پھر صبح اٹھ کے تھوڑا بہت ایک دو گھنٹے سو کے پھر اٹھ کے فریش ہو کے شاہ والے کے نماز کے لیے اچھے سے فریش ہو کے سب سے پہلے تو گھر والوں کو دکھانا کپڑے کیسے ہیں پیارے ہاں کمنٹس تیتے تھے اس کے بعد جاتے تھے نماز پڑھنے واپس آتے تھے تو سب سے اچھی طرح مل لیتے تھے اور پھر سب سے پہلی بات آپ کو پتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایدی نکالو تو پھر ایدی دیتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایدی کے ہمیں اتنی زیادہ ہم جائیں گے اپنے پپو کے گھر اپنے مامو کے گھر اور وہاں سے ہمیں ایدی ملے گی تو بہت زیادہ مزے کی لائف تھی اب تو اید بھی اید بھی ایسے نہیں رہے اور ہماری مصروفیت بھی اوبیسٹک رکٹ کے واجہ سے ایسے رہے کہ وہ چیزیں جب یاد کرتے تو سمٹائم سوچتے کہ کاش اسی طرح کے ایک ہونا چاہیے دوبارہ بھی بلکل محول زائے بات ہے بچپن میں تو وہ کہتے نا تینشن دی جاتی تھی تینشن ہوتی نہیں تھی کوئی سب سے پہلے کون ایدی دیتا تھا اببو سے ایدی لیتے تھے یا اببو کی سب سے آخر میں ایدی ہوتی ایسر نہیں مجھے سب سے پہلے میرے چچو ایدی دیتے تھے اس کے بعد پر اببو کے پاس جاتے تھے ایدی لینے تو ابو کہتے تھے مرہم السب سے کہتے تھے ٹھا ہم بھائیے تو اولگ Doncs ایدی ہے تو ان سے پھر الگ ایدی لیتے تھے اور پھر اس کے بعد جوجنہ باقی فیملیوں پر اٹیک کرتے تھے ایدی لینے کے لیے ہاں وہ تو وہ غنڈا گردی ہوتی نا بچوں کی پورا ایک گروپ بناواتا ہے بات ابھی بھی اببو سے ایدی لیتے ہیں یا اب ایدی دیتے ہیں اببو کیا کرتے ہیں نہیں دیکھے ایدی کی اپنا ایک امالب جتنے مرضی کام پیسے ہوئے لیکن ایدی کی اپنے ایدی ہوتی ہے تو وہ کوشش تو ابھی بھی یہی ہوتے ہیں کہ اید والی دن آتے اببو کے پاس تو اببو ایدی دیتے ہیں تو توڑی سی وہ پرانی چیز یاد آجاتی ہے کیونکہ جب آپ کرکٹ میں اتنے مصروف ہوتے ہو کیونکہ کرکٹ کی لائف آپ کو پتا ہوگا کلتے تو ہمیں ہمیں پتا ہے کہ بہت مشکل لائف ہوتی ہے تو جب آپ گر واپس آتے ہو آپ کو توڑا سا سکون چاہیے ہوتا ہے آپ اپنے بڑوں سے ملتے ہو سپیشلی اپنے میں جب اپنے اببو سے ملتا ہو تو مجھے اپنا بلکل ایک بندہ کہتے ہیں اپنی افقات یاد آجاتی کیا رہنمے کیا آجاتا یا بچپن میں چھوٹا کیسے وہ اسی طرح مجھے ٹریٹ کرتے تو ایک مزہ بھی آتا نہیں اور سب سے اچھا ہوتا ہے مطلب آپ جو ہے نا گراؤنڈڈ رہتے ہیں آپ میں وہ کہتے ہیں نا پوپیولارٹی کا خمار سر پہ نہیں چڑتا آپ گراؤنڈڈڈ اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کہاں سے کام پہنچیں تو اللہ کا کتنا شکر ہے اس بار اگزیکٹلی بلکل ایسا ہی ہے سم ٹائم میں انسان ہے تنگ آجاتے کہ آپ کا کوئی کام وغیرہ ہو یا آپ جلدی میں ہو کوئی لوگ آکے آپ کو تصویر وغیرہ کیلئے آجاتے ہیں پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم اچھی طرح ملوں لیکن اببو کے سامنے اگر کبھی میرے سے اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو پھر تو بھائی صحیح طرح سیریس ہو کے ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ والے چیزیں نہیں چلیں گے اور اس معاملے میں بہت زیادہ سٹیک ہے اور ہمیشہ یہ ہی بات کرتے اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ جب میں گھر آتا ہوں تو اببو ہمیشہ یہ ہی بات کرتے کہ بیٹا اپنے چیزیں نہیں بھوننا جس طرح کرکٹ سٹارٹ کی اس کو ایک دفعہ یاد کرو گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا تو اببو یہ چیزیں جب یاد کر آتے اس معاملے میں بہت سٹیک ہے تو ای تنگ پھر آپ کے اببو کے تو بات ماننی ہوتی اور پھر میری بھی عادت اللہ نے ایسے بنائی ہوئی ہے کہ وہی چیزیں میں فالو کرتا ہوں نہیں یاد رہ جاتی ہیں چیزیں بکر مجھے یاد ہے میرے اببو سارے بچپن سے میں سنتی بھی آ رہی ہوں پھل دار درخت جھکا وہ ہوتا ہے جو کھوکلا درخت ہوتا ہے جس پہ کوئی پھل نہیں ہوتے وہی اکڑ کے کھڑا رہتا ہے تو ہمیشہ جھکے ہوئے انکساری سے کام لینا چاہیے اب کیا روٹین ہوتا ہے عید پہ کیسے صبح اٹھتے ہیں سارے بھائی نماز کے لیے جاتے ہیں کیا کیا روٹین ہوتا ہے دیکھیں اب وہ ہی تو نہیں رہے کہ آپ اسی طرح پورے فیملی کے لوگوں کو بھی اس طرح ملو اپنے کوشش ہی رہتی ہے کہ میکسیمم جتنے دن گھر میں ہے تو اپنے رشتے داروں سے ملے بہن بھائیوں سے اچھی طرح ملے ان سے بات کرے زرہ کرکٹ کو سائٹ پہ رکھے زرہ بچپن کی یادیں جو اینا وہ تازہ کر لے زرہ بندہ فریش ہو جاتے کیونکہ آپ اس لائف سے آ جاتے ہو آپ کو ہر قسم کی مشکلات وہاں پہ آتے گھر سے باہر رہتے ہو لوگ اچھا برا کہتے ہیں زرہ آپ کچھ دنوں کے لیے فریش ہو جاتے ہو اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہو پرانے باتیں کرتے ہو تو آئی تین یہ ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اب بھی اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ ایت پہ ہوتا ہوں تو اسی طرح کرتا ہوں کہ سارے فیملی والوں کو کوشش ہوتی کہ ان کو بلاؤ ان سے اچھی طرح ملو اور اچھی باتیں کرے اور خوش ہوتے اچھا ہر گھر کا اپنا رواج ہوتا ہے ایت پہ ایک سپیشل میٹھا ہوتا ہے نسیم کے گھر کا کیا سپیشل میٹھا ہے کیا بنتا ہے میٹھا گھر پہ بیسکلی مینیو کیا ہوتا ہے ایت کا ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ سمیہ بناتے وہ تو سارے بناتے اور اس کے ساتھ چائے مٹائیا وغیرہ اور ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے کہ ہم لوگ جو عید والے دن کھانا تھوڑا سا جلدی کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ خاص رولز نہیں ہیں یہی ہے کہ پھر سارے فیملی والے ہمارے طرف آ جاتے ہیں گھر آ جاتے اور سارے ملکے ایک لنچ یا ڈینر کر لیتے ہیں تو یہی بس یہی کر کے تو بس انجوائی کرتی ہے تو میں اگر لاد اٹھانے کی بات کروں تو نسیم شاہ کے لاد سب سے زیادہ کس نے اٹھائے بہن بھائیوں میں بڑے بھائیوں نے اببو نے یا پھر امی اگر ایک بندہ کہوں گا تو امی کیونکہ امی میں کہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی ماں ہو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کا بیٹا کچھ بھی کرے جسے میں نے کہا میں کچھ بھی برا کرتا تھا اور سب کو اگر میں برا لگتا تھا بچپن میں اگر میں ایسی کوئی شرارت کرتا ایسی چیز کے سب غصہ ہوتے تھے تو ایک امی ہوتی تھی کہ یہ بچا سکتی ہے اس وقت پہ تو ای تنگ سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ اگر کسی نے میری لائف میں ہیلپ کیا ہے تو وہ ہے اس کے علاوہ تو اس لئے پھر آپ کے میرے اببو بھی ہیں انہوں نے بھی کافی دفعہ اچھی چیزوں پہ ان کے تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں کچھ پڑھا پڑھوں اور اچھا انسان بنوں تو اس لئے مجھے اس وجہ سے مار بھی پڑی ہے لیکن مجھے کبھی نہیں یاد کہ امی نے مجھے کبھی غلطی سے بھی ہاتھ لگایا ہو تو ای تنگ یہ مجھے یاد ہے تو ای تنگ پیرنٹس چاہتے کہ ہمارا بچہ پڑھے اور اچھا انسان بنے کچھ اچھا کرے تو ای تنگ یہ ہوں گا کہ امی فرسٹ پہ ایت کے دن بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مطلب میں اس لئے ریلیٹ کر سکتے ہوں کہ دو سال پہلے میں نے اپنی امی کو کھویا آپ کے تو چار سال مگر امی کی کمی ایسی ہوتی ہے جو شاید کبھی نہیں پوری ہو سکتے دیکھے مجھ سے جب بھی بات کرتا اس پر بیچ سے بات ہوتی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ہر انسان ہوتے اور میں ستل بات کرتا ہوں امی سے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ مس کرتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واحد ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں اپنے دل کے باتیں کرتا تھا اچھا برا کچھ بھی آپ کو تکلیف ہو کیونکہ ہماری لائف بھی اب ایسی ہے کہ کرکٹ میں آپ کے پاس آپ کو اچھا برا وقت آتا ہے آپ کی اوپر کوئی بھی حالات آتے تو ایک امی ایسی اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا کہ اس کے پاس آپ جاتے ہو آپ دنیا کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں آپ اپنے دل کے بات کرتے ہو آپ بلکل کھلے دل سے آپ کچھ بھی سوچتے نہیں ہوئے کہ میری امی ہے آپ ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ کر سکتے ہو ہر چیز کر سکتے ہو تو میرے خیال سے مستو میں یہ کہوں گا کہ میں جب بھی گاؤ جاتا ہوں کیونکہ مجھ سے جایا نہیں جاتا وہاں پہ جب میں وہ پرانے چیزیں دیکھتا ہوں جب وہاں پہ جا کے وہ دروازے دیکھتا ہوں جن دروازوں سے وہ باہر آتی تھی اور جہاں پہ عید کے بعد مجھے گلے ملتی تھی وہ ساری چیزیں اس ڈر کے وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت زیادہ اموشنل ہو جاتا ہوں اور میں بہت سٹرگل کرتا ہوں تو یہ بھی ایک ہوتا ہے اور جن موقع پہ آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے آتی ہے لیکن سٹل میری عادت ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں بس اپنا ایک امیجن کر کے میں ان سے بات اپنے دل کے کر لیتا ہوں نہیں یہ تو بہت ضروری ہے اور یہ کنیکٹیوٹی مرے خال سے یہ عمر بھر آپ کی بنی رہ گی مگر کبھی وہ کہتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نماز میں اللہ سے شکوا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو اور ہوتا میں ڈیبیو کر لیتا مجھے وہ پاکستان کی کٹ میں دیکھتا ہوں میں یہ باتیں بہت کرتا تھا اور یہ باتیں بہت زیادہ کرتا تھا اور میں اتنا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں اتنا منٹلی جو ہے نا وہ سٹریس میں چلا گیا تھا کہ ایک ٹائم پہ تو جب میرا ڈیبی ہوا تو میں ایسے ایسے باتیں کرنے لگیا تھا کہ جو میرے کوچز وغیرہ میرے روم میں آئے ہیں مینیجر میرے روم میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کریں تو اس کے بعد میں نے کیونکہ میں نے بہت زیادہ سٹرگل کیا جو کہ میں بتاتا نہیں ہوں زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی غم اپنی چیزیں آپ کیا دنیا کے سامنے لاتے ہوں پر یہ تاکہ ایک سال تک تو میں دوائیا لیتے رہا کیونکہ میرے ذہن سے وہ چیزیں نکلتی نہیں جاتی تھی اور پھر اس کے علاوہ میرے دماغ اتنے کو ویک ہو گئے کہ اپنی گڑی ہاتھ میں پہنی میں ڈونڈ رہا ہوتا تھا کہ کدھر ہے اور اکثر میرے ٹیم میٹس کو بھی یاد ہوگا ابھی تک کہ میں کوئی چیز ان کو یہ پتا ہے نسیم ہے کوئی نہ کوئی چیز بھول جائے گا لیکن میں ایسا تا نہیں اس سے پہلے ڈیبیو سے پہلے کیونکہ یہ تاکہ چیزیں یاد رہتی تھی دماغی کو دوائیا میں نے اتنی چیزیں استعمال کی کہ کسی طرح بس جو ہے میں ریلیکس رہا ہوں اور اسی میں آپ کو دنیا نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کیلئے کلو آپ نے پرفارمنس کرنی ہے بہائن ڈرسین کسی نے توڑی ایک دن کا تا بھول گئے اب میرے دل سے تو نہیں نکلتا میرے دماغ سے تو وہ چیزیں نہیں نکلتا تو اس کے باوجود میرے لائف میں انجریز آتے رہے کیونکہ جب آپ منٹل اسٹرس میں ہوتے ہو باڈی آپ کے اس طرح کام نہیں کر رہی ہوتی تو اب اس لئے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں نہیں ہم عید کے دن کوئی اموشنل باتیں نہیں کریں گے کوئی جذباتی باتیں نہیں کریں گے خوشی خوشی کی اچھی سی باتیں کریں گے اچھے لفظوں میں آپ کی امی کو بھی یاد کریں گے آپ کے پیرنٹ آپ کے فادر سے بھی ملیں گے آپ کے بھائی سے بھی ملیں گے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی کا سپورٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے نسیم سے ہم نے بہت مزید کی گفتگی کی آپ لوگ انہیں بھی بہت انجوئی کیا ہوگا مگر جتنا امپورٹنٹ رول فیملی کا ہوتا ہے سپورٹ سسٹم کا ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے نسیم کی زندگی میں نسیم کے کریئر میں اس کی فیملی کا کتنا سپورٹ سسٹم سٹرانگ تھا فیملی کا کتنا سپورٹ تھا وہ آج ہم جانیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نسیم شاہ کے والد صاحب اور نسیم شاہ کے بھائی سلیم سلیم بھائی اسلام علیکم کیسے آپ اید مبارک آپ کو سب سے خیر مبارک میں نے بہت انٹرویوز میں سنا کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ نسیم نے کب کرکٹ کھیلنا شروع کی اور کب سے چھپ چھپ کے جانے لگے کرکٹ کھیلنے کتنی مار پڑی ہے نسیم کو چھپ کے جانے پہ اور کرکٹ کھیلنے پہ بہجو اصل میں ہمارا علاقہ جو ہے دیرلوئر وہ پسماندہ علاقہ ہے اس میں کھیلن کی کوئی گرانڈ وغیرہ نہیں ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ میرے بیٹے تعلیم حاصل کریں اور تعلیم بھی فوکس رکھیں کیونکہ کرکٹ کا ہمیں کوئی فہچان بھی نہیں تھا کہ کرکٹ کیا ہے مگر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ انگریزوں کا کھیلنے نہیں کرو ہی بتا رہا تھا اتنا بھی پتا مجھے نہیں تھا تو پھر جب یہ کیل لاتا رات کو کھی رمضان میں جا رہا تھا جب دیوار پلانگ کر کے گر آ رہا تھا تو ہمارا علاقہ بھی خطرناک علاقہ ایسا نہیں کی پورامن علاقہ تو نہیں ہے اللہور جیسا تو ہم اس کو مار رہی تھی پھر کہ ایسا نہیں کرو دیوار کی طرف نہیں آؤ رات کو گر سے نہیں نکلو تو اس وئی اس کو مار پڑھ رہا تھا سارے نہیں بتا دینا توس توڑے توڑے مگر جو آپ نے بکا نا انگریزوں کا کھیل ہے تو نسیم نے جب ڈیبیو کیا اور نسیم جب اسٹریلیا گیا تو وہاں کئی نسیم کو لگا کہ یہ صحی بات تھی بلکل ایسا ہوا بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ سٹارٹ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ باقی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو شوق بہت زیادہ تھا کہ ہم کسی طرح کرکٹ کھیلیں لیکن یہ لوگ اپنی صاحب سے بول رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ کرکٹ جو ہے نا یہ فضول سا کھیل ہے اور انہوں نے یہاں سے کہا پہ یہ لوگ کھیل سکیں گے تو یہ میرے بڑے بھائی انہوں نے بھی کافی مطلب ان کو ریکویسٹی کی کہ اچھا کھیلتا ہے کیونکہ ان کو بھی لوگ بتاتے تھی کیا رہے اچھا کھیلتا ہے تو اس ٹائم بولتے تھے یہ انگریزوں کا کھیل ہے تو وہ ویسے ہی مزاکن میں نے پھر جب اسٹریلیا میں ہم کو رنس پڑے بہت زیادہ وہاں پہ تو بندہ بہت تو میں نے کہا یار واقعی انگریزوں کا کھیل ہے مزاکن باقی تو اوگسٹی اب میں اس ڈیبیو کے حوالے سے ضرور آپ سے بات کروں گی سلیم بھائی آپ کا کتنا سپورٹ تھا نسیم کے اس اس کریئر کو آگے بڑھانے میں سب سے پہلے تو آپ نے کب آپ کو لگا کہ ہاں جی یہ یہ کھیل سکتا ہے یہ گلی محولے میں تو دیکھیں ہر بچہ ہمارے ہاں سب سے پہلے بیٹ پکڑتا ہے اور نکل جاتا ہے باہر کھیلنے کے بات آپ کو کب لگا کہ یہ پروفیشنلی کھیل سکتا ہے یہ بلکل چھوٹا تھا وہاں پہ گاہوں میں مطلب کھیلتا تھا باقی بچوں کے ساتھ تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جو کھیلتے تھے ان کے جو ایج والے تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اس کو یہ لگتا ہے اس میں بہت تیلنٹ ہے اس کو آگے لے کے جاؤ گی تو یہ بہت آگے جائے گا تو اس کے بعد انڈر سکسٹین کے ٹرائل ہو رہے تھی وہاں سواد میں تو یہ میں ادھر لے کیا انڈر سکسٹین ٹرائل کے لیے تو وہاں پہ جو اس نے ٹرائل دی تو سب سے چھوٹا بھی یہ تھا اور سب سے پاسٹ بالنگ بھی یہ کر رہا تھا تو وہاں پہ جتنے بھی ٹراؤڈ تھے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا اس وقت مجھے لگا اس سے پہلے میں نے کبھی سکونی دے گا کہ یہ اتنا پاسٹ بالنگ کرتے ہیں یا اتنا اچھا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے لیکن میں نے کہا یوں کہتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں لیکن وہاں پہ جب میں نے ان کو دیکھا خود تو مجھے ادھر سے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بہت آکے جائے گا اس کے بعد پھر ہم ادھر لے کے آئے لاہور لاہور میں ہمارا بزنس تھا تو وہ بزنس ہمیں اس کو ادھر لے کے آئے لاہور اور اس کے بعد ہمیں ملے تو سلمان بھائی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور سلمان بھائی نے بھی ہمیں یہ کہا کہ یہ لڑکا میرے ساتھ ہوگا لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ کر لیں کہ یہ ادھر سے نہیں جائے گا مطلب یہاں ہوگا تو ہمیں لگا کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے کیونکہ یہ سلمان بھائی کو ٹرکٹ کی سمجھ ہے اور یہ کہہ رہے کہ یہاں سے نہ جائے تو اس میں ٹیلنٹ ہے مزے کی ہارت تو ہارت کانوزیشن ہوئی ہماری نسیم شاہ کی فیملی کے ساتھ اور آئی ہوپ آپ نے انجوئی کیا ہوگا اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزے مزے کے سوالات نسیم سے بھی پوچھیں گے اور دیکھیں گے نسیم ہمیں کچھ پکا کے کچھ پکا کے پلا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں بٹ آفٹر دے شورٹ بریک اور ویلکم باک ٹو گیم سیٹ میچ عید مبارک ایک دفعہ پھر سے نسیم کیسا سٹوڈنٹ تھا دیکھیں پڑھائی کا شوق میں یہی کہوں گا کہ کچھ عرسے تک تا جب میں پانچوے کلاس تک یا چھتے کلاس تک تا تو پڑھائی کا یہ شوق تا کہ پڑھائی تھی کرنی اور جب تک ٹرکٹ کی لت نہیں لگی اور ابو ان کو بھی تک بتا ہوگا کہ مجھے بتا رہے تھی کہ پڑھائی میں آپ اچھے بھرے نہیں ہوں لیکن اس کے بعد جب فوکس ہارا کرکٹ پر چھلا گیا بس جب بھی سکول میں بریک ہوتا ہے گھر کے ساتھ سکول تا مانا بلکو ٹچ میں دیوار ہے اور ماشاءاللہ سے سب سے لیٹ ہم ہی جاتے تھے جیسے پتا چلتا تھا ذرا کہ آواز آگی بلکی تب ہم جاتے تھے تو ہمیں مار بھی بہت پڑھتی تھی اور وہ پرنسپل جب کال کرتے ان کو کہ نہیں ہم بتاتے تھے کہ آکے مارا ہے تو یہ لوگ کال کر دوبارہ کہتے ہیں کہ توڑا اور مارو جب چھپ چھپ کے جو ہے وہ جا کے کرکٹ کھیلنا شروع کی تو کون امی چھپاتی تھی اببو سے کہ ہاں جی وہ گیا ہے کسی دوست کے پاس گیا ہے امی تھی وہ دیوار جو کہ ہوتا ہے ماں ہوتی ہے وہ دیوار بیچ میں جو کھڑی ہوتی ہے کہ ہاں جی کوئی بات نہیں وہ کسی کام سے گیا ہے وہ بہت دفعہ ایسی ہوا ہے جو سکول ہم جاتے تھے وہ راستہ گھر سے بلکل دروازے سے باہر آپ نکلتے ہونا تو اس طرح باغ جگہ آتی اس میں سے نکل کے جانا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں جب میچ کلنا ہوتا تھا تو وہ بیگ جتا نا اس باغ میں کسی جگہ پر چھپا کے رکھ دیتے تھے اور تاکہ ان کو لگے کہ ہم بیگ اٹھا کے سکول چلے گئے وہاں پر رکھ کے وہاں سے سیدھا جو انا میچ پر چلے گئے کوئی ٹیبل وغیرہ کا میچ ہوتا تھا تو جب واپس سکول کے ٹائم آتے تھے تو بیگ دوبارہ سے لیا اور بہانا ایسے کہ ہم واپس سکول سے آگئے بہت دفعہ مطلب پسے ہوئے کہ اسی طرح کہیں دیکھا اچانک سے کہ یہ تو ابھی تک ادھا رہے سکول نہیں گیا تو پھر امی کو ساتھ ملاتا تھا اور امی بچاتی تھی ساتھ کہ نہیں یہ تو گیا ہوا تھا بریک ہوایا اس طرح بہت دفعہ مطلب انہوں نے بچایا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کرکٹ کے لئے ان کو پتا تھا کہ یہ جو پیسے وغیرہ لے کے جاتے سکول کے علاوہ انہوں نے جا کے ٹیپ وغیرہ جو بال پر چڑھاتے وہ لینے یا جو ٹیپ بولے وہ لینے تو اس کے لئے پیسے نہیں دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگو ریم بھی جا کے ان پر بال لینے اور یا وہ لینے تو یہ نہیں کرنا تو پھر امی کے پاس پیسے ہوتے تھے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دوپٹہ ہوتا ہے نا اس میں سائٹ پہ ہاں وہ باندھے ہوتے تھے تو یوں کر کے نکال کے دیتے تھے کہ بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کرکٹ کے لئے پیسے دیئے کیونکہ امی کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ کرکٹ کیا ہوتے لیکن ہمارے خوشی کے لئے وہ چیزیں کرتی تھی اور ای تنگ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ نہ کلتے اس ٹائم وہ پیسے نہیں تو شاید کرکٹ بھی نہ کلتا بلکل یعنی وہ ان کا سپورٹ رہا بلکل کس وقت آپ نے یہ مانا کہ ہاں شاید میرا بیٹا کرکٹ میں کچھ کر سکتا ہے کب آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ کوئی بات نہیں کھلنے دیں انگریزوں کا کھل میرے بیٹے کھل میں نے اس وقت ایکسپٹ کیا ہی جب املاہ ہو رہا ہے سلماندر قادر کے اکیٹے میں ایک لڑکا کڑا کہ آپ کیوں کڑے ہیں تو میں اس نے بتایا کہ ایک لڑکا دیر سے ہوا ہے اور وہ بالنگ کر رہا ہے تو میں ان کا بالنگ دیکھ رہا ہو تو اس سے وہ وقت مجھے اگل ہو گیا کہ ان میں کوئی تلینٹ ہے واہ 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 مطلب آپ کو وہ لڑکا نہیں پتا کون ہے گھر کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کھیل سکتا ہے مگر وہ اس لڑکی کی آپ نے گواہی معنی کے ہاں مطلب سب سے زیادہ اس لڑکے ڈھونڈ کے اس کا شکریہ کرو میرے ابب کو تم نے کنویں بہت تا مشکل کیونکہ ابب نے ان کو بھی ٹائم دیا ہوا تھا کہ اگر پتہ نہیں چھے میں انہوں کا سال کا ٹائم دیا تھا کہ اس میں اگر کچھ کھیل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس لیا ہو میں نے دوبارہ اس کو پڑھانا ہے سکول میں تو ایک سال کا ٹائم تھا پھر اللہ نے رحم کر دیا ان کو بھی توڑا سا پھر باد میں ایس تا ایڈیا ہوتا رہا ہے کہ لوگ بتاتے رہے کہ اچھا کھیلتا ہے اچھا بولے رہے تو پھر ان کو توڑی بہت یقین آئی کہ کوئی آگے کھیل لے گا کر سکتا ہے تو پھر توڑی سی اجازت ملے ہلکا ہاتھ ہلکے کیا ہے آپ کے سارے بہن بھائی ہم چھ بہن ہیں دو بہن ہائے بڑے دو بہن ہاتے اس کے بعد میں ہوں اس کے بعد ایک اور بھائی ہیں اس کے بعد نئیم شاہ وہ میڈیکل کر رہے ہیں اس کے بعد نسیم کا نمبر ہے اس کے بعد حنین شاہ وہ بھی نoperٹر ہے اس کے بعد ابید شاہ وہ ڈل بہت educación ابھی بھی کھیلتے ہیں آپ کو بیٹنگ بیٹنگ کبھی ہوگا ہے خاندان ایک ساتھ جماع ہوتا ہے ہم تو خیر ویسے شغل کیا ہے میں آپ کو ایک ان کی سٹوری اور نہیں مطلب اتنا کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن گر میں اگر گر میں ایسے بول پینکو تو بہت اچھی شوٹے مار دیتے ہیں ایسے والی بول پینکو مار دیتے ہیں ایسے والی بول پینکو مار دیتے ہیں اچھی کر لیتے ہیں باقی کرکٹ کا اتنا ہوگا میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں ان سے بڑے سپورٹس جنلیسٹ میں نے نہیں دیکھے ہوں گے یہ اور دوسرے بھائی ہیں کیونکہ جب بھی میں آتا ہوں تو یہ لوگ یہ بات کرتے کہ کئی نا کئی مار پڑ جاتی ہیں تو ماشاءاللہ سے میں کہوں گا جیسے میں نے کہا کہ بیسٹ انلیسٹ ہیں یہ لوگ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ادھر بول کرنا ہے ادھر کرنا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا مطلب صرف اپنی صاحب سے بتا رہے ہوتے ہیں ٹی وی دے کے ایسی میں بیٹھ کے سکون سے جیسے اب یہ ٹی وی لگا ہوا ہے ایسے سکون سے لوگ بیٹھ کے محش دیکھ رہے ہیں چاہے لے آو چاہے لے آتے ہیں پانی پھانی پیو ان کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے کتنی گرمی ہے کتنا مشکل ہو رہا ہے کتنا کراؤڈ بیٹا ہوا ہے اور آکی پھر کہتے ہیں اگر چکا چکا پڑ جائے یار ادھر بول کرنا تھا ادھر کرنا تھا ایک دن مجھے غصہ آیا تو یہ ان لوگوں کو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو ٹریننگ کرائی میں نے کہا ایک دن آپ لوگ ٹریننگ کتنی دیر کی بیس منٹ کی بیس منٹ کی ٹریننگ کرائی اور ماشا اللہ سے پھر اٹھنے کے لائک نہیں تے میں نے کہا کم آن آپ کرو کوئی بول تو یہ گھروں میں بہت سارے ہوتے بہت سارے پلیئرز کی ایسے ہوتے تو اپنی حساب سے کہتے رہے کہ ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا سارے رات ہمیں نیند نہیں آتی مطلب کیوں ایسا ہوا جس طرح بوانستان کے خلاف وہ چکے مارے تھے اس وقت ہم بہت خوشتے لیکن بعد میں جو میچ ہوا اور جس طرح مطلب وہ دیکھیں یہ تو پھر ان کو دیکھنا چاہے کہ خوشی بھی ابو کو نیند آئی نہ ہمیں نیند آئے اور ہم اس میں تھے کہ اگر یہ بال صحیح کرتے تو آگے پھر ڈیپینڈ ہو جاتا انشاءاللہ یہ تو چلتا رہے گا جس طرح جعوید مداد نے وہ چکا مارا تھا ایک چکا اور نسیم کے وہ دو چکا اور دو چکوں کے بعد جو اس کی والو اور جتنی بڑھ گئی ہے ببکل تو ان کے لئے بھی ہمارے لئے بھی اس کے بعد ببکل ہے ببکل ہے ببکل ہے مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیا جب نسیم نے پاکستان کی کٹ پہنی سب سے پہلی دفعہ کہ میں آکے آپ کو بتایا کہ ابو میں پاکستان کیلئے کھیلوں گا کیا آپ کے تاثرات تھے اس وقت کیا تھے آپ جذباتی ہیں کئی آسو آسو آتے ہیں ایسے جذباتی ہیں یا نہیں خوشی صفات ہے پر ہم بہت خوش تھی اس وقت ہمارے باسمان دالہ پر سیدھے لڑکا گیا آپ کا اپنا لڑکا گیا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا تو اس وجہ پر بہت خوشتے ہم خوشی کی خوشی حد نہیں تھی کوئی مشورہ آپ ابھی بھی نسیم کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ شہرت بہت ملتی ہے شہرت کے ساتھ ساتھ فین فالنگ بہت ملتی ہے بہت آپ کے چاہنے والے لوگ ہو جاتے ہیں مگر اس والے نسیم میں اس والے نسیم میں آپ نے کیا کوئی فرق دیکھا اور اگر فرق دیکھا جو کہ اچھا آپ کو نہیں لگا تو آپ نے کوئی سلامشورہ دیا نسیم کو تو میں اس کو یہ سلامشورہ دے رہا ہوں کہ جو بھی ساتھ ملنے آئی تو ان کے ساتھ ان کے ساری کی ساتھ ملو آج جی کی ساتھ ملو کیونکہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ملنے کہ وہ جیسی انسان پر جان بھی ہو جاتے ہیں بد دعا بھی دی رہے تو میں ان کو بتا رہا ہوں جو بھی آئے ان کے اکرام ادھر گھر پہ کرو اور ان کے ساتھ بیٹو کیونکہ وہ آئے ہوئے ہے کوئی سوچ لے کے آیا ہوئے تو اس وقت بتا رہا ہوں کیا آج جی کی ساتھ ملو اور پرانے وقت کو یاد کرو یہ نکاو کہ میں کرکٹاروں میں یہ ہوں یہ وہی ہوں تو یہ نشیت کر رہا ہوں اور نماز کی پابندی کا نشیت کر رہا ہوں کہ نماز لازم پڑو لونکہ باقی نماز ہمارے کامانی والی ہے کہ کرکٹ تو دس سال پانچ سال بعد ختم ہو جائے گا اور ہم سارا پاکستان کی ٹیم کیلئے دعائی دے رہے ہیں بلکل صرف نسیم کیلئے نہیں دے رہے لونکہ اگر سارا پاکستان ٹیم جے جائے تو نسیم کی برائی بھی اس پر چھپ جائتی ہے بلکل اور نسیم اچھا کام کرے اور ٹیم بہار جائے تو کیا فائدہ ہم سارے ٹیم کیلئے اور سارے پاکستان کیلئے دعائی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی نسیم سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کب کرو گئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار ہارس روف کی شادی ہوئی شاہین شاہ کی شادی ہوئی شاداپ کی شادی تو سب نے پلٹ کے دیکھا نسیم شاہ کی طرف اس کی کب شادی ہوگی اور یہ ہمیشہ جواب یہ دیتا ہے اببو بتائیں گے تو آج اببو ہمارے سامنے ہیں کب شادی کروا رہے ہیں بھائی آپ نسیم کی تو ہم تو اس سے پوچھتے کہ کب شادی کرنا کیونکہ پتھان تو شادی جلدی کرتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا اس نے بتایا میں ابھی کٹ کٹ ہے اور میرا عمر بھی بیس سال ہے تو توڑا صبر تھی چال سار کرو تو بیری بیٹی پاک ہے کہ ٹھیک ہے مطلب خود اس کے اندر صبر ہے خود ابھی نہیں کرنی شادی تو اگر اس نے نہیں کرنی تو ہمیں کیا جلدی ہے کوئی ویسے کوئی لڑکی نظر میں ہے کوئی خاندان میں دیکھ کر رکھی ہوئی ہوتی کہ یہ والی بچی مجھے بات کرتے ہیں ابھی تو کوئی سوچ نہیں کیا کوئی بھی نہیں کیا اچھا اچھا رکسہ مل جائے تو انشاءاللہ سوچیں گی بس سیئے ہم سب ملکے جائے سب ملکے نصیم شاہ کیلئے میرا یہ بلیو ہے میرے ابو یا میرے پیرنس جہاں پہ ڈونڈیں گے وہ میرے لئے اچھی ہوگی اور ایک چیز میں اپنے پپو وغیرہ ان لوگوں کو کبھی رشتے میں نہیں بھیجتا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی رشتے وغیرہ میں لینے جاتے تو ایک کو پسند آتی ہیں پھر دوسرے آگے کہتی ہیں ناک تورسی بڑی نہیں تھی دوسرے کہتی ہیں ناک تورسی بڑی نہیں تھی ناک واک رنگت تو بادو ہے وہ میری قسمت ہے بلکل موسیقی اینڈ ویلکم باک ٹو گیم سیٹ مچ آپ سب کو بہت بہت اید مبارک نسیم شاہ کے گھر ہم اس وقت آئے ہیں اید کے اس دن اور اب جو ہے نا تھوڑی سے مزے مزے کی ڈسکسن کریں گے ریپڈ فائر کریں گے باٹ میں ایک دم سے یوں ریپڈ فائر نہیں پوچھنے والی پہلے تھوڑے سے کچھ دو تین سوال اور پوچھوں گی پسندیدہ کون کرکٹر تھا جس کو دیکھ کے نسیم شاہ نے کہا میں بنوں گا کھلاری نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ میں نے اس کے بعد کہا ہوگا کہ مجھے اس کے بعد کھلاری بننا یہ تا کہ شین بون میں نے دیکھا تھا اس کی بالنگ مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے ایکشن کاپی کرنی کوشش کی تھی ویسے جیسے ٹیپ بال وغیرہ میں نہیں کرتا اس کی طرح بال کرنا یہ کیا تھا اور کون سا بلے باز ہے جس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے اس کی وکڑ تو میں یہ بڑا مغرور ہے میں اس کی وکڑ تو نکالتا ہے بیٹسمن سارے مغرور ہوتے ہیں سب مغرور ہوتے ہیں بیٹسمن جب آپ کو شورٹ مارتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے سارے آپ کو مغروری لگتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ بیٹسمن کو آپ اپنی بیسٹ بولنگ کرو اور اٹھ کرو میں سے ورلڈ کپ آنے والا ہے کوئی سپیشل پلان ہے کچھ سپیشل ہے اور پھر جانا بھی نسیم انڈیا ہے بڑے چرچے ہیں آپ کے انڈیا میں دیکھیں سپیشل کوئی پلان نہیں ہے جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی تیاریاں ہیں سیریز ہے اس سے پہلے اور کوشش کریں گے کہ ورڈ کپ میں انشاءاللہ ورڈ کپ جیتے ہیں جیسے انڈیا میں چرچے والی بات ہے مجھے نہیں پتا کس بات کی چرچے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے چلے ریپڈ فائر کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک اور چیز فاس بولرز کو جو ہے وہ بیٹنگ کا کیوں اتنا شوق ہوتا ہے میں نے یہ سوال شاہین سے بھی پوچھا تھا فاس بولرز کو بڑا شوق ہوتا ہے بیٹنگ کا اور وہ دو چھکے تو بھائی مطلب وہ تو چرچہ ایسی ہوئی کہ ایک بولر کے جو چرچہ ہے وہ زیادہ بیٹنگ کیلئے ہو رہی تھی دیکھے پھر آپ کے سامنے جب بولر پھر پھر لاسٹ میں اس طرح کا مائچ فینش کرتے تو اس کو پھر بہت زیادہ وہ بھی ملتا ہے کیونکہ بولرز بولرز کو اتنا موقع نہیں ملتا بیٹنگ کرنے کے لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو اسی سیچوشن ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ رنس چاہیے تو کچھ بولرز پھر آپ نے اگر پریکٹس کیوں اور ہیٹنگ اگر اپنی اوپر بلیو کہ ایتنا تو میں کر سکتا ہے جس دن آپ کا اچھا دن ہو اچھے فرم میں ہو جائے تو ٹیم کیلئے بھی بیسٹ اور آپ کیلئے بھی اچھا ہے تو کوشش سارے کرتے ہیں بولرز کی توڑی بہت بیٹنگ آنی چاہیے تصویریں ہیں کچھ میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گی اور آپ مجھے بتائیں گے اس تصویر کا بڑا چرچہ ہے بھائی بہت اس کی کوئی کلیریفیکیشن دے دیں آپ کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو منگنی کیا گھری چڑھا دیا میں نے کیپشن ڈالا ہوا تھا کہ بلیسٹ بلیسٹ تو ماں باپ بھی ہوتے بلیسٹ رپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے شادی منگنی ہوئی پر آپ کے والد صاحب کو جانتے ہیں لوگ یہ سب نے کہا کہ یہ آپ کے جیسے سسر ہیں کوئی اور نہیں آنا چاہیے اور نہ وہ سسر ہوگا اگر یہ میرے یہ سب ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ نسیم شاہ شادی کب کرے گا تو ضائد سی بات ہے مطلب اس کی جگہ کوئی بھی بیٹا ہوتا وہ سسر ہوتا پلیریفیکیشن دیتے ہیں پلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ انکلیں ہمارے بہت اچھے سلمان بھائی کے جو آئیف ہیں ان کے ابو ہیں اور ہم ساتھ بیٹے تھے تو بزرگ تھے ان کے ساتھ پکچر لینا شیئر کرنا یہ سلمان قادر کے سسر ہیں یہ سب کو کلیئر ہو گیا نہیں ہے نسیم کے سسر یہ یہ اتنا غصہ نسیم بہت کم اتنے غصے میں دیکھتا ہے یہ میچ کا سیجیوشن ایسے بنا ہوا تھا ویسے میں غصہ نہیں کرتا ہوں بس یہ کبھی کبھی میچیز ایسے ہو جاتے کہ آپ سے چیزیں نیچرل ہو جاتی آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ غصہ ہوا تھا یا نہیں ہوا لیکن نیچرل ہو جاتی ہیں چیزیں مطلب وہ لگ رہا تھا کہ بدلے کی آگ کی تھے وہ دو چھکے جو تھے یہی ہے نا آپ شاورٹ مارتے تھے اچھا فیل ہوتا ہے یہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا کہانی ہے سب سے پہلے تو میں کلیریفیکیشن آپ سے چاہوں بردے پر آپ کو وش کیا وہ روشی روٹیلا نے آپ نے thank you reply لوگوں نے اس پہ بڑا وہ کیا کہ نیک جی thank you reply دیکھے پتہ نہیں آپ لوگ بھی سارے کرتے ہیں جب بھی پلیرز کی بھٹے ہوتے سب وش کرتے ہیں اور اس دوران میں مجھ میں تھا اور جب مجھ سے میں واپس آرہا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے پلیر جو ہوتے جو بیزی ہوتے ان کے منیجرز بھی ان کے جو سوشل میڈیا کے کاؤنٹ سے وہ ہنڈل کرتے ہیں تو میں نے منیجرز کو بولا تھا کہ جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں جو بلو ٹک والے ہیں جو ہمارے سینئر پلیرز ہیں وہ بردے وش کرتے ہیں تو انہوں نے thank you لکھ دیا تھا انہوں نے wish کیا تھا تو میرے خیال سے اس میں کوئی سارے افوال آنے والے نوٹ کر لیں یہ بات کہ وہ منیجر نے thank you کیا تھا نسیم نے نہیں کیا تھا اور اگر اروشی بھی اس لئے خوش ہو گئی تھی تو اروشی بھی اپنا دل تھام لیں آخری تصویر آخری تصویر اس مومنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں گے بلکل اس کا میں نے بتایا بھی ہوتا ہے پولیس کی اواردی میں نے پہنی تو ترہا سلگ رہا تھا جاؤں انہوں کو درہا ہوں لیکن کیونک میں چھوٹا تھا ہم بھی درتے تھے پولیس کی طورا بات تو یہ اچھی فیلن تیس وقت جو اردی پہنی ہوئی تھی ایک ڈیفرن چیز تھی ابھی بچپن میں نسیم سوچا تھا پولیس والا بنوں گا بچپن میں ابھی تک نہیں سوچا تھا لیکن یہ تا کہ جب اپورچونٹی ملی تو دیکھیں پولیس سے ہم اردی پہنوں دیکھتا ہوں پولیس کی پہنی تو اچھا فیل ہو رہا تھا بس یہ چلتے رہتے لائف کا حصہ بٹ تھانکیو نسیم اید کے دن ہم نے آپ کو تنگ کیا آپ کو ڈسٹرپ کیا آپ کی فیملی کو تنگ کیا مگر بہت مزید کیا ہم لوگ میں نے پہلے بھی آپ کو کام تنگ نہیں ہوتے ہم خوش ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بھی انجوئے کیا ہوگا اید کا مزہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور یہ ہمارا شو اس پہ فیڈبیک آپ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ شو سب کو اید مبارک میری طرف سے نسیم کی طرف سے اید مبارک آپ کہہ دیں اید مبارک سب کو اور اید کو انجوائے کرو خوش رہو اور بس ہمارے لئے دعائیں کرو اور دعائیں کریں بکرز یس یہ ورلڈ کپ کا سال ہے ایشیا کپ کا سال ہے اس میں بزہدار پرفارمنس اور ٹیم پاکستان کی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک اور اید شو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ